مذاکرات پی ٹی آئی نے نہیں بلکہ علی محمد خان نے عمران خان کا دو ٹوک موقف بتا دیا نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان کا کہنا تھا کہ خیبر پختون خواہ میں جلسے جلوس کیے پنجاب میں بھی جہاں موقع ملا جلسے کیے لیکن پنجاب حکومت کی ناانصافیاں شروع ہیں بے انتہا زیادیاں کی گئیں لوگوں کو اٹھایا گیا اگر کوئی کسی جرم میں مطلوب ہے تو اس کے گھر والوں کا کیا قصور ہے کس قانون کے تحت ان کے گھر والوں کی موجودگی میں گھروں میں کودتے ہیں خوف پھیلاتے ہیں آئین اور قانون پر امن احتجاج اور جلسے جلوس کرنے کی اجازت دیتا ہے ایک سو چوالیس کا نفاظ انگریز کے زمانے کا ایک قانون تھا مسلمان جب ازادی کے لیے نکلتے تھے تو ایک سو چوالیس لگا دی جاتی تھی علی محمد خان نے کہا کہ عمران خان نے کبھی بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا عید سے پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تھی میرے سامنے عمران خان نے کہا مذاکرات با مقصد ہونے چاہیے قیدیوں کی رہائی اور منڈیٹ کی واپسی دو بنیادی نکتے ہیں محمود اچکزائی نے کردار ادا کرنے کی پیشکش کی تو عمران خان نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے بات کر لیں اگر وہ رہائی اور منڈیٹ کی واپسی کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے علی محمد خان کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے مذاکرات نہیں کرنے مذاکرات حکومت نے کرنے ہیں حکومت اگر مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو میں بتاتا چلوں کہ معیشت لوڈ شیڈنگ اور امن و امان سمیت ہر چیز پر بات ہو سکتی ہے لیکن سب سے پہلے عمران خان کی رہائی اور منڈیٹ کی واپسی پر بات ہوگی ان دونوں نکات کے بغیر کسی چیز پر مذاکرات بے مقصد ہوں گے نو مائی کے بعد پی ٹی آئی اور کارکران کے خلاف بڑا ڈراما ہوا عمران خان کو بے مقصد جیل میں رکھا ہوا ہے نو مائی کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے لگتا ہے کہ حکومت نو مائی کا ڈراما بنا کر وقت پورا کر رہی ہے